موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں دریا تیرے وجود کا حصہ تو میں بھی ہوں موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں دریا تیرے وجود کا حصہ تو میں بھی ہوں اے قیقہ بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے اے قیقہ بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے ہسنے کی بات چھوڑ کے ہستا تو میں بھی ہوں مزید خاتین و حضرات برطانیہ کے ایک مجسمہ ساز ہینری مورے سے ایک دو شیزہ نے سوال کیا تھا کہ ہینری تمہارے ترشیدہ مجسمے بے انتہا خفصورت ہوتے ہیں جی چاہتا ہے ان سے مقالمہ کیا جائے ان سے بات کی جائے انہیں چھوڑ کے دیکھا جائے آخر اس کا سبب کیا ہے ہینری نے جواب دیا تھا میرا کارنامہ صرف اتنا ہے کہ میں تو پتھر کے فاضل حصے اٹھا دیا کرتا ہوں مجسمہ تو پہلے سے پتھر میں موجود ہوتا ہے یہی کمال اچھی اور سچی شائری کا ہے ادھر اقبال ہماری نئی شائری کا بڑا موتبر حوالہ بڑی منفرد علامت آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ شائری ہمارے عہد کی صورتگری کر رہی ہے ہمیں ان مسائل سے دوچار کر رہی ہے آگا کر رہی ہے جو ہمارے زندگی کا حصہ ہے خاصہ ہے ہمارے مقتقبل کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں میں مہدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب ادھر اقبال سے وہ تشریف لائیں آپ میرے اٹھ سے تشریف لائیں زوردار تعلیوں سے استقبال کیلئے صدر محفل بڑی موتبر سماعت ہیں جنرل زمین دین شاہ صاحب میری دوست آئی شاہ آیاز بھائی بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع اور دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے فضاء میں کوئی تپش نہیں ہے تو جسموں جان کیوں پگھل رہے ہیں فضاء میں کوئی تپش نہیں ہے تو جسموں جان کیوں پگھل رہے ہیں تمام جانب تو بارشیں ہیں مگر یہ دل کیسے جل رہے ہیں فضاء میں کوئی تپش نہیں ہے تو جسموں جان کیوں پگھل رہے ہیں تمام جانب تو بارشیں ہیں مگر یہ دل کیسے جل رہے ہیں یہ ارتقا کی ہے آخری حد یا مسلحت کا فریب کوئی یہ ارتقا کی ہے آخری حد یا مسلحت کا فریب کوئی گلوں کے نازک ترین پیکر ہوا کے رخ پر مچل رہے ہیں وفا کے معنی فریب کیوں ہیں ہر ایک چہرے پر عائب کیوں ہیں وفا کے معنی فریب کیوں ہیں ہر ایک چہرے پر عائب کیوں ہیں میں سوچتا ہوں کہ ذہن انسان یہ کیسے سانچوں میں ڈھل رہے ہیں ایک مطلعہ ایک شیر کہ اپنی مٹی پہ ہی آزار سمجھتے ہیں مجھے اپنی مٹی پہ ہی آزار سمجھتے ہیں مجھے اس چمنزار میں سبخار سمجھتے ہیں مجھے اپنی مٹی پہ ہی آزار سمجھتے ہیں مجھے اس چمنزار میں سبخار سمجھتے ہیں مجھے میں نے سج بولتے رہنے کی سزا پائی ہے میں نے سج بولتے رہنے کی سزا پائی ہے اور یہ لوگ گناہگار سمجھتے ہیں مجھے میں نے سج بولتے رہنے کی سزا پائی ہے اور یہ لوگ گناہگار سمجھتے ہیں مجھے غزل کا مطلع سماعت کریں کہ غزل کی رحم حائل ہو گیا میں غزل کی رحم حائل ہو گیا میں اچانک گھر میں داخل ہو گیا میں غزل کی رحم حائل ہو گیا میں اچانک گھر میں داخل ہو گیا میں سکوت شام تھی میرا اساسہ سکوت شام تھی میرا اساسہ پھر آوازوں میں شامل ہو گیا میں سکوت شام تھی میرا اساسا پھر آوازوں میں شامل ہو گیا میں میری خود سے پرانی دشمنی تھی میری خود سے پرانی دشمنی تھی سو خود کے ہی مقابل ہو گیا میں میری خود سے پرانی دشمنی تھی سو خود کے ہی مقابل ہو گیا میں پھر ایک تصویر نے مجھ کو پکارا پھر ایک تصویر نے مجھ کو پکارا پھر ایک منظر پہ مائل ہو گیا میں یہ کس کی یاد آئی ہے سفر میں یہ کس کی یاد آئی ہے سفر میں یہ کس کے غم سے بوجھل ہو گیا میں اور صدائیں دیتے دیتے اس کو اظہر زمانے بھر کو حاصل ہو گیا میں بہت شکریہ ایک غزل کے چند اشار اور سماعت کریں کہ جنو کم ہے تو مجھ سے شائری کم ہو رہی ہے جنو کم ہے تو مجھ سے شائری کم ہو رہی ہے تمہیں پا کر میری دیوانگی کم ہو رہی ہے جنو کم ہے تو مجھ سے شائری کم ہو رہی ہے تمہیں پا کر میری دیوانگی کم ہو رہی ہے میری زنجیر کے حلقے بڑھائے جا رہے ہیں میری زنجیر کے حلقے بڑھائے جا رہے ہیں قفص میں رفتہ رفتہ روشنی کم ہو رہی ہے میری زنجیر کے حلقے بڑھائے جا رہے ہیں قفص میں رفتہ رفتہ روشنی کم ہو رہی ہے خود اپنی سوچ کے برعکس جینا پڑ رہا ہے خود اپنی سوچ کے برعکس جینا پڑ رہا ہے ستم یہ ہے کہ سالی زندگی کم ہو رہی ہے خود اپنی سوچ کے برعکس جینا پڑ رہا ہے ستم یہ ہے کہ سالی زندگی کم ہو رہی ہے تلس میں عشق سے باہر نکلتا جا رہا ہوں تلس میں عشق سے باہر نکلتا جا رہا ہوں یا مجھ پر آپ کی جادوگری کم ہو رہی ہے تلس میں عشق سے باہر نکلتا جا رہا ہوں یا مجھ پر آپ کی جادوگری کم ہو رہی ہے مگر اس کی انعیت کا سبب کچھ اور نکلا مگر اس کی انعیت کا سبب کچھ اور نکلا میں سمجھا تھا کہ اس کی برہمی کم ہو رہی ہے اور آخری غزل کہ تیری سمت جانے کا راستہ نہیں ہو رہا تیری سمت جانے کا راستہ نہیں ہو رہا رہے عشق میں کوئی معجزہ نہیں ہو رہا کوئی آئی نہ ہو جو خود سے مجھ کو ملا سکے کوئی آئی نہ ہو جو خود سے مجھ کو ملا سکے میرا اپنے آپ سے سامنا نہیں ہو رہا تو خداے حسن و جمال ہے تو ہوا کرے تو خداے حسن و جمال ہے تو ہوا کرے تیری بندگی سے میرا بھلا نہیں ہو رہا کوئی رات آکے ٹھہر گئی میری ذات میں کوئی رات آکے ٹھہر گئی میری ذات میں میرا روشنی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا اسے اپنے ہونٹھوں کا لمس دو کہ یہ سانس لے یہ جو پیڑ ہے یہ ہرا بھرا نہیں ہو رہا کبھی��면 محن ہے محن ہے محن ہے محن ہے محن ہے ち اپنے پیس ژه Uhm محن ہے محن ہے کہ یہนی ہے یہ 김ل miał